اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم و جبر کے خلاف بولنا چاہیئے تھا میں تو مجھے امران خان پسند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شاہد افریدی سے نفر کروں السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست عبدالرمان اور میں ہوں سونیا خان ناظرین چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک بحث چھٹ گئی ہے شاہد افریدی کو لے کے اور دیکھا جا رہا ہے کہ سینئر صحافی بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں اور وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں اور جب بھی اکثر عموماً ایسا نظر آیا ہے دیکھنے میں کہ جب بھی تحریک انصاف کوئی بھی بات کی جائے اگر وہ ان کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے اگر ان کے حق سے ہٹ کے بات کی جائے یعنی کہ کوئی تنقید کا نشانہ بنایا جائے یا کچھ کہا جائے تو تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی شخصی ہے تو اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سنیا اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ شاید افریدی کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے جبکہ میرے نظریہ کے مطابق اور ایک جہاں تک میری سوچ ہے جہاں تک میرے ایک نظریہ اس کے مطابق شاید افریدی بزاتے خود ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور ایک بہت عزدار گرانڈیسن کے تعلق ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئے اور جبکہ انہوں نے صرف پرائم منسٹر آف اکستان شہباز شریف کو مبارک بات پیش کی اور اس کے بعد انہوں نے تنقید تو نہیں کیا انہوں نے ایک بظاہر اپنی رائے پیش کی تھی جس کے بعد اور ان کے جگہ پہ کوئی عام انسان بھی جو ہے وہ بھی کہہ سکتا تھا مبارک بات پیش کر سکتا تھا تو میرے خیال میں اس معاملے کو اتنا ان پر ٹرولنگ کرنا بندہ نہیں تھا وہ اس کی وجہ یہ تھی سونیا کہ ان کو زیادہ ٹرول اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ وہ ایک شخصیت ہے یعنی ایک پرسنیلٹی ہے سیلیبرٹی ہیں تو ان کے ٹویٹ لاکھوں کروڑوں ان کے فینز ہیں اور پاکستان کے علاوہ اوورسیز بھی بہت چانے والے ان کے دوسرے ممالک میں لوگ ان کو جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ بڑا پسند کرتے ہیں آپ نے دیکھا افریدی کو تو شاید اس وجہ سے بھی شاید افریدی کا جو ٹویٹ ہے وہ ان لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا تھا اور ان لوگوں کو برا لگا کہ شاید افریدی نے یہ کیوں کیا ہے امران ریاض کا جو ٹویٹ سامنے آیا ہے اس میں کیا آپس میں ان کی کروسٹ امران ریاض خان جو ہے وہ ایک سینئر صحافی ہے اور عاموان وہ بڑے دبنگ بیانات کے ساتھ نظر آتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے بھی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں ان کو دیکھا جاتا ہے سہرے فیرست ہوتے ہیں ہاں اکثر ان کے بیانات تحریک انصاف کے حق میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شاید افریدی جو ہے وہ ایک سیلیبرٹی ہے یعنی کہ اس طرح کی بات کی کہ آپ ایک پرسنیلٹی ہیں اور ایک سابق کپتان ہے آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ تنقید کریں آپ نے پہلے مینڈیٹ چورو کو مبارک بات پیش کی اور اس کے بعد جب آپ نے کھل کے تنقید کی تو عوام کا جو ہے وہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے بارے بھی بات کریں یہ عمران راج خان نے اپنے ٹویٹ میں شاید افریدی بھو کہا اس کے بعد شاید افریدی کا بھی بیان سامنے آیا کہ آپ بھی ایک صحافی ہیں اور یہ نہیں کہ آپ کو بھی آپ صحافت کریں آپ صحافت کریں نہ کہ نہ کہ آپ بطلب کے اپنے ویوز اپنے ویوز کی خاطر جو ہے اس طرح کی ٹرولنگ کرے انہوں نے اسی طرح ہے لیکن آپ نے عمومن دیکھا کہ سنیا جب بھی اس طرح کا ہوا ہے کچھ کہ طریقہ انصاف کے سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو وہ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی حالیہ جو مزشتہ دنوں میں کا ایک پیڑ سامنے آیا کہ سابق کپتان جو ہے شاید افریدی نے کہے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے نہ میرا محقب بدلہ ہے اور نہ اس سے طریقہ انصاف امران خان کی کوئی خدمت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ بہتان تراکشی تو سب سے آسان کام اور بلکل بلکل ایسا ہی ہے آپ کسی پر کوئی تحمد ایک کچھ اچھا لیں وہ سب سے آسان ہے سب سے آسان ہے بلکل ایسا ہے کیونکہ آپ نے بیٹ کے صرف بات ہی کر نہیں ہے نا سوشل میڈیا تو ایسا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے بلکل کہ لوگ ذاتیات پہ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں آپ جہاں پر بیٹ کے دو منٹ میں کسی بھی شخص کی آہ شخصیت کا پھٹا اُلٹ سکتے ہیں بلکل ایسا ہے اور لوگ آپ کو سنتے ہیں مطلب کہ اب عمران ریاض خان جائے صافی جن کی لاکھوں میں ویورشیپ ہے لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے بیان بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں دبنگ قسم کے صافی ہیں تو لیکن آپ دیکھیں نا کہ شاید افریدی کو انہوں نے لے کے رگڑ دیا کہ حالانکہ شاید افریدی صاحب کا کپتان ہے اور اگر ان کو دیکھا جائے تو آج تک ایسی کوئی چیز غیر اخلاقی چیز یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تو لالا بہت اچھا انسان ہے اس ماملے میں دیکھا گیا ہم کو جب بھی انہوں نے کسی کے لئے لفظوں کا چناؤ کیا تو بڑے اچھے سے کیا اور بڑی ایک اچھی پرسنیلٹی ہے ان کا بہت اچھا ہے ان کی بھی فین فولویم بہت زیادہ ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر لوگ جو ہیں وہ پیٹی آئی کے پسند ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا پسند لیکن آپ کی ووٹنگ جب آپ دیتے ہیں آپ کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے آپ تحریکین صاحب کو ووٹ دیں گی میں نون لیگ کو دوں گا یا پیپس پارٹی کو دوں گا یہ میری اپنی رائے ہے میرے گھر میں میرے والد صاحب الگ جماعت کو ووٹ دیں گے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے بلکل وہ ایک اپنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں کس کو ڈس لائک کرتے ہیں تو اس میں ہم نہیں کہا سکتے کہ ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں یہ ہماری پرسنیلٹی جو ہے فیورٹ ہے تو آپ کے لیے بھی فیورٹ ہونی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے مطلب کہ آپ اپنی جو پسند ہے نا وہ کسی اوپر تھوپ نہیں سکتے بلکل اب آپ دیکھیں کہ طریقہ انصاف صرف اس سارے معاملے سے پہلے جو تھا شاید افریدی کا ایک اور بیان بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے جو ہمارے یہ طریقہ انصاف کے بانی ہیں وہ میرے رول موڈل ہیں میں نے ان کو دیکھ ہی کرکٹ شروع بلکل اگر میں ان کو فالو نہ کرتا تو شاید آج میں کرکٹر نہ ہوتا یہ بھی موقف تھا ایک طرف ان کا موقف یہ تھا اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان میرے رول موڈل ہے اور وہ اچھے کرکٹر ہے ہاں بلکل اب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اچھے سیاستدان نہیں اور دیکھیں اب بظاہر تو دیکھا جائے کہ کرکٹر عمران خان کو لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن سیاستدان لوگ ان کو نہیں پسند کرتے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہ ان کو تنقید کا نشانہ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی فیملی کے بارے میں ہی ہو اتنے پرسنل ہو جائیں ان کی فیملی کے بارے میں میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بڑی غیر اخلاقی میمز بن رہی ہیں بڑی غیر اخلاقی باتیں پھیلا رہے ہیں تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنا پرسنل کی ہو جاتے ہیں یہی تو بات ہے اب عمران نیاز خان جو ہے سافی ان کے ٹویٹ میں اب دیکھیں نا وزیراعظم بننے پہ ایک عام انسان بھی تو شہباز شریف کو مبارک پاہ پیش کر سکتا ہے بالکل ظاہری بات ہے دیکھیں اچھا وہ بس اس لیے ہائٹ زیادہ کریٹ ہوئی اس لیے زیادہ پوائنٹ آٹ ہوئے کیونکہ وہ خود ایک شخصیت ہے ایک پرسنلیٹی ہے شاید افریدی تو بس وہ لوگوں کو نہیں برداشت ہوتا اچھا انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا امران نیاز خان انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شاید افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج ہی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل ازاری نہیں کی لیکن شاید افریدی کی مرکوز ہے اب یہ ٹویٹ آہ امران نیاز نے کی یہ نہیں کہ امران نیاز کا کہنا یہ ہے کہ اور بھی ایسے سٹارز موجود ہیں لیکن شاید افریدی شاید پولٹکس میں آنا چاہتے ہیں امران نیاز خان کے مطابق دیکھیں جو طریقہ انداز ہیں ٹویٹ کا الفاظ جو ہے وہ آپ کے سوچ کو آپ کے دماغ کو آپ کے دل میں کیا بعد ہے اس کو آیا کر دیتے ہیں اچھا سیاست میں آنا وہ چاہیں تو ان کے پاس وہ کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ شباز شریف کو مبارک بات پیش کریں تو وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کی بہت بڑی فین فالوینگ ہے بہت زیادہ ہے اب امران نیاز خان دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عہدوں کے حصول کے لیے امران نیاز نے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا اگر بولنا ہی تھا تو شاید افریدی کو ظلم و جبر کے خلاف بولنا چاہیئے تھا تاکہ جن لوگوں نے ان سے پیار کیا ان کی محبتوں کا حق ہوتا مگر لالا نے ہمیشہ غلط شارٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی یہ دیکھیں نا یہ پرسنلی پرسنلی اٹیک ہوا انہوں نے بھی کہا ہے نا کہ ایک صحافی کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی انہوں نے کہا ہے کہ صحافت اور ٹرالنگ میں بہت فرق ہوتا ہے ہاں ہاں شاید افریدی نے جالی ایکاؤنٹ اور پوز بنانے والوں کے مخاطب کرتے میں کہا تھا کہ اپنی توانائیاں کسی مضبط کام میں لگائیں جو کسی اور نہیں تو کم از کم ان کے اپنے لیے فائدہ مند اور مضبط ہو اب افریدی کی جو سوچ ہے نا وہ دیکھ رہنے میں ہمیشہ یہ ہے کہ مضبط رکھی ہے انہوں نے دیکھیں اب ایک انسان ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیو رسٹ ہے اس کی اپنی فین فالوئنگ ہے میں یہ آپ ٹوئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اکثر لوگوں کے پاس واقعی میں سنیے کام کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ایک شخصیت ہے یعنی شاہد افریدی خوبصورت پلیئر رہے ہیں ایک اچھی پرسنیلٹی کے مالک اور آج بھی ہے آج بھی ہے دیکھیں آپ اپنی اختلاف رائے الگ رکھیں اگر مجھے لیٹس پوز مثال کے طور پر اگر مجھے امران خان پسند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شاہد افریدی سے نفرت کروں گا بلکل ایسے مجھے شاہد افریدی اپنی جگہ پر پسند ہے بلکل آپ دیکھیں کئی میچز ہیں جو شاہد افریدی میں جتائے ہیں اور ان کی کپتانی ان کی بالنگ آل راونڈر رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا کہ وہ تو زیرو پہ آؤٹ ہوتے ہیں دیکھیں وہ تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہاتی اتنی غیر اخلاقی باتیں اور پرسنل ہو جانا یہ چیزیں کیوں دیکھیں شاہد افریدی کا ہمیشہ سے ایک سٹائل رہا ہے کہ جب وہ جمتے تھے نا تو وہ ایسے ایسے شوٹس مار جاتے تھے کہ مخالف ٹیم والے دیکھتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے شوہ بختر کا اپنا ایک جگہ رہی وسی مکرم کی اپنی ایک بالنگ رہی اب شاہنشاہ افریدی ہیں ان کا اپنا ایک جگہ ہے اپنی ایک سٹائل ہوتا ہے اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے شاہد افریدی نے اپنی ایک جگہ بنا لی تھی لوگوں کے دلوں میں جب آپ یقین کرے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں تب تو پاکستان میں اتنی زیادہ کرکٹ ہوتی بھی نہیں تھی جب آپ باہر کسی ملک میں جا کے دیکھیں نا جہاں پر پاکستانیوں کی تعداد کم بھی ہو اور افریدی کا میچ ہوتا تھا تو سٹیڈیم فل ہوتے تھے کہ دوسرے شائعین بھی افریدی کو دیکھنا پسند کرتے تھے بلکل ایسی ہی ہے اب ان کی پرفارمنس آپ ایک دو دس میچے سے ان کی پرفارمنس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی اوورال پرفارمنس گندی رہی ہوں سابقہ کپتان رہے ہیں سابقہ کپتان اور کئی پلیئرز ابھی ہم لوگ یہاں پر نام نہیں لینا مناسب لگتا کئی پلیئرز کو آپ سمجھے کہ شاید افریدی نے ٹرین کیا ہے اور آج انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے لیکن وہ میرے خیال سے کبھی بھی لالہ اپنی زبان پر بھی ان کا نام نہیں لے کے آئے تو وہ ایک اب انہوں نے اپنی دو بچیوں کی شادی کی اور آپ ان کی بیٹی ہیں جب بھی اسٹیڈیم میں آئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے باہ پردہ ہو کے اور وہ اپنے گاؤں میں جا کے اور لوگ اتنی لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اتنی غیر اخلاقی باتیں دکھ ہوتا ہے مطلب آپ کیسے کسی کے بارے میں ایسے باتیں گھر سکتے ہیں بلکل یہ سوشل میڈیا پہ نا دیکھیں میری بات سنیں بے لگام گھوڑے بھی بہت بلکل ایسے جن کو کوئی اور کام نہیں ہے ابھی فیک اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جے گا فیک اکاؤنٹ بنا کے کسی کو ٹرول کر دیا تنفید کے نشانہ بنایا آپ اپنا ایمیج خراب کریں آپ اپنے ملک کا ایمیج خراب کرتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں آج آپ اور میں کسی کو ٹرول کرنا شروع کر آپ غلط میمز بنا رہے ہیں ان کی بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میرے آپ اپنی تربیت آپ اپنا خون دکھا رہے ہیں کہ ہمارے میں کون سا بلڈ ہے اس سے ان کا کچھ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ نے ہے وہ سب جانتے ہیں بلکل شاید افریدی کو اللہ پاک نے عزت دی اور عزت زلد دینا اللہ کے ہاتھ پہ ہے آپ کبھی بھی اس طرح سے کسی پہ کیچڑ اچھال کے بہتان تراشی کر کے اس کے کریکٹر کو دکھا کے کہ جی شاید افریدی بہت زیادہ خراب شخصیت ہے جبکہ یہ سب محض ایک بات ہی ہے اور ایسا کچھ نہیں وہ بہت اچھی شخص ہے آج تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ان کی ابھی بچے ہیں دیکھیں وہ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں بہت اچھے تربیت کی اور وہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو شاید افریدی بھی ہینڈسوم ہے سمارٹ ہے اور وہ بھی اس طرح کوئی پلے بوائی کا کریکٹر ادا کرتے ہیں لیکن اس قسم کی اکٹیویٹی میں ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ چیزیں کئی حد تک ان کی چیزیں عمران خان سے اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں عمران خان سے ان کی میچ نہیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیوں بھی ہوتی ہیں اور آپ کسی کو کسی سے کمپیر نہیں کر سکے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے لہٰذا کسی پہ اس طرح بہتان تراشی نہ کی جائے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو بالکل بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے الفاظ کے استعمال نہ کریں اور سیاسی پارٹیوں کو اس طرح کی ٹرولنگ میرے خیال میں زیب نہیں دیتی معذرت کے ساتھ بلکل اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کسی کی بہتان تراشی ہے کسی کی ذاتیات پہ بات نہ کی جائے اگر آپ سے کسی سے آپ کا سیاسی اختلاف رائے تو اس کو سیاست کی حد تک رہنے دے اللہ کے ہاتھ میں اسی کی ساتھ ہم لوگوں کو اجازتیں آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد اللہ حافظ